گوالیر میں سپاہی دوار نوکری لگانے کے نام پر ایک پریوار کے ساتھ تھگی کرنے کا گم بھیر معاملہ سامنے آیا ہے تھگی کرنے والے سپاہی نے اپنے بیٹے کو کسٹم ڈپارٹمنٹ کا ڈی ایس پی بتایا اور ایک پریوار سے ان کی بیٹی کو پولس میں نوکری لگانے کے نام پر اٹھار لاکھ روپے کا چونہ لگا دیا گوالیر کے گوڈیچور علاقے میں رہنے والے راجعندر پچوری نے ایس پی کو شکایتی آویدن دیا ہے چلنے پھر لے میں لاچار ہیوک راجعندر کار میں لیٹ کر اپنی فریاد لے کر ایس پی کے پاس پہنچے اور آروپ لگاتے ہوئے کہا کہ راجعندر نام کے سپاہی سے ان کے پریوار ایک سمبند تھے راجعندر نے ان کے ساتھ اٹھرہ لاکھ پیتالیس ہزار روپے کی دھوکہ دھڑی کی ہے بزرگ راجعندر نے بتایا کہ سپاہی راجعندر نے ان کو بتایا کہ ان کا بیٹا کسٹم ڈپارٹمنٹ میں ڈی ایس پی ہے دلی سہیت کئی جگہ اس کی اچھی جان پہچان ہے اس کا جانسہ دیکھ کر راجعندر نے راجعندر کی بیٹی کو پولیس میں نوکری لگوانے کا بھروسہ دلوایا اس کی ایوج میں راجعندر اور اس کی بیٹے نے دوہزار سترہ سے دوہزار انیس کے بیچ ان سے قریب اٹھرہ لاکھ پیتالیس ہزار روپے لیے جس پر ایڈیشنل ایس پی نے معاملے میں جانچ کر کاروائی کرنے کا بھروسہ دلوایا ہے پولیس آرکچک ہے اور دوسرا اس کا لڑکا ہے وہ ڈی ایس پی ہے پولیس میں بتاتا ہے کہ میں ڈی ایس پی ہوں اور اس کی بیوی سیما مدغلبو ہمارے یہاں آتی جاتی تھی اس کے جریعے لین دین سب کچھ اس کے جریعے ہوگا اس نے ہماری بچی کو سرکاری نوکری دلانے کے لیے پولیس میں اور اٹھارہ لاکھ پیتالیس جار روپے کی ٹھگی کی ہے پہلے ٹکڑوں میں پیسہ لیتی رہی پھر ہم کو فسا لیا تو بولنے لگی تمہارا پیسہ دھو جائے گا جو ہو جائے گا وہ ہو جائے گا صاحب بدل گیا ہے اب پیسہ تھوڑا زیادہ لگے گا اور کچھ نہیں اب پیسے مانگنے لگے تو اب پریشان کرنے لگا آپ کہتا ہے کہ پیسے کیاں دل کھا پڑی بتاؤ یہ بتاؤ کیا بتاتے ہیں اپنے آپ کو اپنے آپ کو بہت بڑے وہ تو یہ مانو صاحب کی اپنے آپ کو وہ تو پولیس والے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ میں پولیس والا پولیس والا تو جان سے مارنے کی دھمکی دیتا اس کا لڑکا خود کیا بتاتا ہے دی ایس پی ڈی ایس پی خود ڈی ایس پی بتاتا ہے ان کا لڑکا گورب سرما دیپے سرما اور باپ اپنے آپ کو دیمان دی دیمان ہے پیتا جی ہے جو راج کسور مدگل وہ دیمان ہے اب دھمکی دے رہے ہیں اب میرے کو مرینہ سے کچھ لوگ لا کے ابھی دھمکی دلوائی کہ اگر آپ نے پیسے مانگا اور ادھر کاربائی کی تو ٹھیک نہیں پڑے گا یہاں پہ پچورے جی آئے تھے ان کی شکایت یہ تھی کہ ان کے بیٹے کی نوکری لگانے کے لیے کچھ لوگوں نے کچھ پیسے کی ڈیمانڈ کری تھی جو کی ڈیمانڈ انہوں نے پوری کری اور اس کے بعد جب نوکری نہیں لگی تو پھر کچھ اور پیسوں کی ڈیمانڈ کی گئی تھی اس پرکار یہ بہت بہت پرطاڑت تھے آج جو پولیس کے پاس آئے میں ان سے خود ملا اور انہوں نے ان کو آسواشن دیا کہ اس کی میں جانچ خود کروں گا اور جانچ کرنے کے بعد یہ ستھے پایا جاتا ہے تو اس میں ترن تدکال 420 کی ایک FIR کو ہم درج کریں گے اور روپی کو پکڑ چالان پیش کریں گے پتہ پتریں دونوں پھلیس کرنی ہے اور اس میں جانچ کر کے جیسا کی بتایا انہوں نے کی وہ ڈی ایس پی بن کے ان کے ساتھ یہ بتایا گیا ہے اور یہ بول رہے ہیں کہ وہ شاید فرجی ڈی ایس پی ہے تو اس کی جانچ میں کروں گا اور یاد یہ پایا جاتا ہے تو ہم اس پر ترن تدکال جو بھی ہے اس میں ہر ایک جو بھی ان کی آویدن میں ایک ایک لائن لکھی ہوئی ہے ہر ایک لائن کی جانچ میں خود کروں گا ہر ایک آروپ کی جانچ میں کروں گا اور اس میں خود بتاؤں گا آپ کو کیا اس کا نتیجہ ہے گوالیر سے گڑڈو ساویتا کی ریپورٹ